بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم موم مظہور کی دال کی جو ہے منگوچیاں بنائیں گے جیسے بھی بڑی ایزی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے ایک تو آپ سٹیم کر کے بنا سکتے ہیں دوسرا آپ فرائی کر کے بنا سکتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے فرائی کر کے موم مظہور کی دال کی منگوچیاں جو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے منگوچیاں بنانی ہے منگوچیاں بنانے کے لیے جو ہے نا اس کے لیے مسالہ تیار کرنا ہے تو تقریباً آدھا پاؤ جو ہے مظہور کی دال آدھا پاؤ موم کی دال لی ہے ٹھیک ہے جی اب مسالے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً تین سے چار ادھا جو ہے وہ ہری مرچے لی ہیں دھنیا کی آدھی پیالی لی ہے اور لسن کا پیس جو ہے نا تقریباً دو ٹیبل سپون لی ہے اس کے علاوہ مسالہ جا جو کہ دال کی منگوچیاں بنانے کے لیے ہمیں استعمال کریں گے اس کے اندر زیرہ جو ہے ون ٹی سپون نمک حسب زائقہ حلدی ہافٹی سپون پیسوی لال مرچ ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ دارچینی کے پیس تین سے چار ادھا پیس سے پچیس کالی مرچے تین بڑی سائز کی جو ہے وہ ہم نے بڑی لائچے لی ہے پانچ سے چھے ادھا لنگے لی ہے ایک ادھا ہم نے پیاس لیا باریک کٹا ہوا ٹھیک ہے جی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا دال کی منگوچیاں بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے منگوچیوں کی جو گریوی بنائیں گے نا گریوی کا مسالہ الیک سے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بڑا مزیدار ہے ایزی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں دال مونگ مسور کی منگوچیاں اچھا جی مونگ مسور کی جو دال آپ نے بھگو کے رکھئے ہیں نا اس کو اب آپ نے جو ہے نا گریڈر کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے بلکل اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے جی اس کے بعد جو ہے نا یہ جو تمام مسالہ جات جو میں نے پہلے بتایا تھے آپ کو اب ہم نے یہ ڈال دینے سب سے پہلے جی اس کے اندر ہم پیاب ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے گرم مسالہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے زیرہ اسی ہوئی میرچ اور نمک ڈال دینا ہے لسن پیسٹ آپ نے ڈالنا ہے تقریبا ڈیٹ ٹیبل سپون اب جو ہے نا آپ نے اس کو اچھی طرح کر لینا گریڈر اب جو ہے نا اس کے اندر آپ نے تقریبا جو ہے نا تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے لے لینے ہیں اور اب جو ہے آپ اس کو اچھی طرح کر لیں گے بلینڈ اچھا جی ڈال جو ہم نے گریڈر کی تھی اس کے اندر دھنیا اور ہری مرچ ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سوکھی میتی جو ہے وہ اچھی طرح اس کو ساف کر لینا دھولینا ہے اور اب جو ہے نا ہم یہ سوکھی میتی ڈال دیں گے دو طرح سے منگوچیاں بنتی ہیں یا تو آپ سٹیم کر کے بنا لیں یا پھر آپ فرائے کر لیں طریقہ کار بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو منگوچیوں کو آئل کے اندر فرائے کر لینا ہے جب ہم سٹیم کریں گے تو چھنی کے اندر پتیلی کے اندر پانی ڈال کے اس کو سٹیم کر لیں گے ماشاء اللہ جی یہ ہماری فرائے ہو چکی ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے پانچ منٹ کے بعد ساری منگوچیاں بنا لوں سب سے پہلے ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اور گریوی تیار کرنے کے لیے ہم نے تقریباً پچاس گرام آئل لے لینا اس کے بعد آپ نے تقریباً ایک گھنٹی پیاس کی لے لینی ہے پیاس کو آپ نے باریک کار لینا اور اس کو آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے پیاس آپ نے لائٹ براؤن کرنی زیادہ ڈارک نہیں کرنی تو پیاس کو جو ہے اب ہم نکال لیں گے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ادھر ٹیماتر لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور جو پیاس ہم نے براؤن کی تھی اس کو جو ہے ہم نے اچھی طرح گرینڈر کر لینا ہے اب ہی سوائل کے ہم در ہم نے ڈال دینا ہے پیاس جو ہم نے لائٹ براؤن کی تھی اور ٹیماتر کو جو ہے ہم نے بلینڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے حلدی لینی ہے ڈیٹ ٹیبل سپون جو ہے پیسوی لال مرچ لینی ہے نمک ہسپے ذائقہ لینا ہے لسن ادھر ایک ایک ٹیبل سپون لینا ہے میرا کیمرہ جو ہے وہ بند ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈ نہیں میں کر سکا تو اب میں یہ میں نے تمام مسالہ جادہ آپ کو بتا دی ہیں کہ اس طرح سے آپ نے گریوی بنانی ہے اب جو ہے نا آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ بھوننا ہے اس کا پانی خوشک کرنا ہے اس مسالے کو اور مسالے کے اندر جو ہڑانت ہے مرچوں کی وہ بھی آپ نے ختم کرنی ہے اچھا جی اب جو ہے نا آپ نے مسالے کو جو ہے بڑی اچھی طریقہ بھوننا ہے جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی اتنی اچھا جو ہے وہ منگوچیوں کا جو ہے وہ سالن بنے گا ماشاءاللہ جی مسالہ جو ہے ہمارا بھون چکا ہے آئل بھی جو ہے وہ آگیا ہے تو اب کیونکہ یہ سالن دراصل جو ہے نا وہ شوروے کا بنتا ہے تو اس کو اب جو ہم شوروہ لگائیں گے شلی جی اب جو ہے نا اس کے اندر ہم مونگ مسور کی دال کی منگوچیاں ڈال دیتے ہیں تو ماشاءاللہ جی بڑی مزیدار ریسپی تیار ہو چکی ہے تو فائنل لیشن انشاءاللہ پیچ کرتا ہوں ماشاءاللہ جی مونگ مسور کی دال کی جو ہے منگوچیاں وہ تیار ہو چکی ہیں ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں ملوں گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ